بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں رینگ اور اس سے اڈلیٹڈ اس کی کچھ ٹائپس اور ان کی اگزیمپلز کو دیکھا تھا اور ان کی ڈیفنیشنز وغیرہ حاملی کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے لیے وہ ڈیفنیشن بہت ضروری تھی اس کا ریزن یہ تھا کہ کچھ چیزیں ہمیں تھیورم وغیرہ آگے پروف کرنے ہیں تو ان میں ان ڈیفنیشنز کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو آج میں دو تھیورم انہی ڈیفنیشنز سے ڈلیٹڈ کرواؤں گا یہاں پہ تو سب سے پہلے تھیورم میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں بھی یہ کہتا ہے ہمیں پتا ہے کہ رینگ جب اس کی ڈیفنیشن کی تھی تو ہم نے دو پیشنز کی بات کی تھی ایک اڈیشن اور ایک ملٹیپلکیشن کی تو ان دونوں پیشنز کا رینگ میں یوز ہوتا ہے تو اسی کو لے کے یہاں پہ اس طرح بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو آگے وہ کہتا ہے کہ A ring has no zero divisor if and only if cancellation law holds in R اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں ایک ہمیں cancellation law کا پتا ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ ہمیں zero divisor کا بھی پتا ہونا چاہیے اب یہاں پہ یہ بھی وہ لکھ سکتا تھا cancellation law holds with respect to multiplication in R کیونکہ یہاں پہ جو cancellation law کا use ہوگا وہ ملٹیپلکیشن ہوگا دو ہوتے ہیں انڈر اڈیشن بھی ہوتا ہے اور انڈر ملٹیپلکیشن بھی ہوتا ہے لیکن اب یہاں پہ ہم نے کیا چیز پروف کرنیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ring R ہے وہ کوئی zero divisor نہیں رکھتی اب zero divisor کیا ہوتا ہے یہ میں نے پچھلے لیکچر میں اس کی definition define کی تھی اور اس کے ساتھ ایک دو اگزیمپلز بھی بتائی تھی تو وہاں جا کے آپ سن سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ring ہے وہ zero divisor نہیں رکھتی کب جب cancellation law hold کرتا ہے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے if and only if if and only if کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے ایک چیز لیں گے دوسری چیز پروف کریں گے اور پھر دوسری چیز لیں گے پہلے والی چیز ہم پروف کریں گے تو فرسٹ ہم suppose کرتے ہیں کہ cancellation law hold R میں cancellation law hold کرتا ہے اب ہم نے پروف کرنا ہے کہ R ہمارے پاس جو ring ہے وہ zero divisor نہیں رکھتی تو ہم suppose کرتے ہیں cancellation law hold this implies that جب cancellation law hold کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا a.b is equal to a.c تو ہم یہاں پہ left cancellation law use کر کے b is equal to c آ جائے گا a کے ساتھ ختم ہو جائے گا دونوں سائٹ پہ left cancellation law پہ اس کے ساتھ inverse سپلائی کر دیں جیسا کہ میں یہاں پہ a inverse سپلائی کر دیتا ہوں یہاں پہ a inverse سپلائی کر دیتا ہوں تو یہ identity میں change ہو جائے گا b is equal to c آ جائے گا یہ ہم نے suppose کیا کہ cancellation law exist کرتا ہے we proved that r has no zero divisor اب ہم نے proof کرنا ہے کہ r ہمارے پاس zero divisor نہیں ہے تو اس سے related تھوڑی exam بتا دیتا ہے اس کی definition آپ کو zero divisor کی ایک دفعہ پھر zero divisor میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو numbers a اور b یہ ہم لیتے ہیں r میں سے اور پھر وہ کہتا ہے a is not equal to zero b is not equal to zero لیکن a اور b کا جو product ہوتا ہے وہ is equal to کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ a اور b دونوں zero divisor ہیں اب جب یہ transition ہو لیکن اب ہم نے کیا proof کرنا ہے کہ وہ zero divisor نہیں ہے مطلب کہ دونوں کا product اگر zero ہے تو ان دونوں میں سے at least ایک element ضرور zero کے equal ہونا چاہئے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ zero divisor نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کوئی ایک element لے لیتے ہیں وہ کہتا ہے since a is not equal to b یا آپ یہاں پہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اگر لکھیں تو a is not equal to zero sorry اس طرح نہ تھا وہ ایک element لے لیتا ہے a zero کے equal نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم نے کیا proof کرنا ہے کہ zero divisor نہیں ہے تو مطلب کہ ہم یہ چیز proof کر دیں کہ b is equal to zero ہے کیونکہ ہم نے ایک کہہ دیا کہ zero نہیں ہے تو ہم دوسرا proof کر دیتے ہیں کہ وہ equal to zero ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ zero divisor نہیں رکھتا تو کہتا ہے since a is not equal to zero such that a is equal to zero for a belongs to r we show that b is equal to zero ہم نے یہ چیز شو کرنی ہے کہ ہمارے پاس b is equal to zero ہے ہم اسے اس طرح لکھ سکتے ہیں a dot zero is equal to zero کیونکہ اس کا آنسر zero ہی آتا ہے یہ ہم نے theorem proof کرنے کے لیے یہ خود سے لکھنا ہے اب یہاں پہ a dot zero is equal to یہ zero کے equal ہم نے کیا لکھا مانا ہوا ہے شروع میں suppose کیا ہے a b is equal to zero تو یہاں پہ میں a بھی لگا دیتا ہوں اب ہم نے جو چیز suppose کی تھی suppose کیا ہے cancellation law hold مطلب کہ cancellation law exist کرتا ہے جب cancellation law exist کرتا ہے تو ہم دونوں سائٹ پہ انورس اٹلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ a inverse a ہمارے پاس کیا آجائے گا zero اس کے بعد a inverse k ساتھ کیا جائے گا b ان کے left cancellation law یہ بھی identity یہ بھی identity تو ہمارے پاس by cancellation law we have b is equal to zero proof ہو جائے گا یہ identity میں change ہو جائے گا یہ b ہمارے پاس identity میں اور b تو یہاں سے b is equal to zero ہمارے پاس proof ہو جائے گا اب a کو ہم نے کہا تھا zero نہیں ہے لیکن دوسرا zero ہے تب جا کے ان کا product is equal to zero ہو گیا مطلب کہ ان میں سے کم سے کم ایک element ایسا ضرور ہے جو is equal to zero تھا تب ان کا product zero ہوا ہے تو یہ اس کا مطلب ہم نے یہ proof کر دیا کہ یہ zero divisor ہمارے پاس نہیں رکھتا اس کے بعد اب اس کا converse آتا ہے converse میں مطلب کہ conversely suppose that r has no zero divisor اب ہم اس کا الٹ suppose کرتے ہیں مطلب کہ اب جو چیز ہم نے proof کی تھی وہ suppose کر لیتے ہیں اور جو ہم نے suppose کیا تھا وہ اب ہم نے proof کرنا ہے ہم نے پہلے suppose کیا تھا cancellation law hold ہم نے proof کیا کیا وہ zero divisor نہیں رکھتا اب ہم suppose کر لیتے ہیں کہ وہ zero divisor رکھتا ہے اور cancellation law اس میں exist کرتے ہیں canverse میں ہم یہ چیز proof کریں گے suppose that r has no zero divisor so a b is equal to zero جب وہ کہتا کہ zero divisor نہیں ہے اور دو elements کا product zero ہے تو ایتر a is equal to zero اور b is equal to zero تو دونوں میں سے at least a element is equal to zero ضرور ہوگا کیونکہ ہم نے یہ چیز suppose کیا کہ وہ zero divisor نہیں ہے اب ہم کہتے ہیں we prove that cancellation law hold اب ہم نے cancellation law exist کروانا ہے تو far a is not equal to zero so a b is equal to a c اب یہ condition ہم کہاں سے لے کے آئے ہیں اب دیکھیں اب ہم نے cancellation law exist کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی چیز ہم نے suppose کرنی ہوتی ہے جیسے کہ میں یہاں پہ ہی لکھ لیتا ہوں کہ ایک element لے لیتا ہوں a b is equal to a d اس طرح لکھ لیتا ہوں جب cancellation law exist ہوں گے a a کے ساتھ ختم ہوگا تو b is equal to d آئے گا جب cancellation law exist کرتے ہیں ہم نے cancellation law exist کروانے ہیں تو کروانے کے لئے ہمیں اس میں کچھ اور process کرنے پڑیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس a b a a کے ساتھ کسی طرح ختم ہو جائے اور b is equal to d آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ cancellation law ہمارے پاس exist کر جاتے ہیں تو سیم اس طرح آپ کے c کی جگہ پہ کوئی بھی element رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس نے کہا we prove that cancellation law hold for a is not equal to zero کیونکہ دونوں میں صرف a تو ہم نے not equal to zero رکھنا ہے اور ایک کو zero رکھنا ہے وہ کہتا ہے is not equal to zero so a b is equal to a c we showed that b is equal to c ہم نے b کو c کے equal proof کرنا ہے وہ کہتا ہے since a b minus a c is equal to zero اسے سیٹ پہ لے جاتے ہیں minus a c دونوں میں سے کیا common آ رہا ہے ہمارے پاس a ہم نے اوپر کہا ہے کہ a is not equal to zero تو a to is not equal to zero آ گیا so b minus c is equal to zero ہوگا کیونکہ دونوں ہیں دونوں کا multiple is equal to کیا آ رہا ہے zero اور ہم نے اوپر suppose کیا ہے کہ وہ zero divisor نہیں ہیں تو ان میں سے a to is equal to zero ہوگا a جب zero equal نہیں ہے تو b minus c is equal to zero ہوگا ہم نے پروف ہی یہ کرنا تھا کہ b is equal to zero کہ b is equal to zero کہ کب آتا ہے جب cancellation law exist کرتے ہیں تو ہم کہیں گے hints cancellation law hold تو یہ تھا theorem ہم نے پہلے نمبر پہ ایک چیز اس کو suppose کیا دوسری چیز پروف کی پھر دوسری چیز suppose کر کے پہلی چیز پروف کی اسی طرح second theorem ہے وہ بھی same یہی theorem اسی طرح ہی friend only اور اس میں بھی تقریباً یہی property ساری جوز ہوتی ہیں آپ کو ایک دفعہ وہ سمجھا دیتا ہوں مطلب کہ یہ ہی دونوں case آپ نے same by same اس میں بھی satisfy کروا دیا اب یہاں پہ دیکھیں وہ کہتا ہے commutative ring r is an integral domain if and only if cancellation law hold اب اس میں بھی ایک definition use ہو رہی ہے integral domain جو کہ میں نے اپنی پچھلے لیکچر میں وہ بھی define کی تھی اور اس کی example بھی کروائی تھی تو آگے اس کی definition بھی لکھی ہے وہ بھی یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں وہ کہتا ہے commutative ring r is an integral domain if and only if cancellation law hold اب یہ جو commutative ring کا اس نے نام یہاں پہ لیا یہ دونوں cases میں given ہوگا اب ہم نے commutative ring کو ایک دفعہ integral domain ماننا ہے اور cancellation law hold کروانے ہیں اور ایک دفعہ cancellation law ہم نے suppose کرنے ہیں اور اسے integral domain exist کروا دینا ہے تو وہ کہتا suppose cancellation law hold in r ہم suppose کرتے ہیں پہلے نمبر پہ cancellation law hold کرتے ہیں we prove that r is integral domain اب ہم نے r کو integral domain proof کرنا ہے تو پہلے نمبر پہ تو اس کی definition دیکھیں وہ کہتا ہے کہ a commutative ring r is card and integral domain کب ہم commutative ring کو integral domain کہیں گے if it has no zero divisor مطلب کہ جب اس کا کوئی zero divisor بھی exist نہیں کرے گا کوئی بھی اس میں zero divisor exist نہیں کرے گا تب ہم کہیں گے کہ commutative ring ہمارے پاس integral domain ہے تو اب دیکھیں یہ یہی theorem بن گیا مطلب کہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کو integral domain ہم کب اس میں integral domain proof کر سکتے ہیں اگر ہم یہ proof کر دیں کہ اس کا کوئی zero divisor نہیں ہے ہمارے پاس suppose کیا ہے cancellation law hold کرتے ہیں proof کیا کرنا ہے کہ اس کا کوئی zero divisor نہیں تو same by same یہاں سے لے کر یہاں تک آپ یہی case لکھیں گے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہی اس جگہ پہ آپ لکھ دیں گے میں نے اسی لئے نہیں لکھا کہ lecture تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو آپ یہاں سے start کر کے same یہی والا آپ کا جو لکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ لکھ دیں گے کیونکہ ہم نے proof ہی یہ کرنا ہے کسی چیز کو جب integral domain proof کرنا ہے تو اس کا ہم یہ proof کر دیں کہ اس کا کوئی zero divisor exist نہیں کرتا اب اس کے conversely میں آ جائیں اب ہم نے پہلے suppose کیا تھا cancellation law hold کرتے ہیں اور proof کیا ہو گیا integral domain ہے اب ہمارے پاس ہم suppose کریں گے کہ یہ integral domain ہے اور cancellation law hold کرتے ہیں دیکھو کہتا suppose r is an integral domain so r has no zero divisor جب وہ ہم نے مام دیا کہ وہ integral domain ہے تو by definition of integral domain اس کا کوئی zero divisor نہیں ہوتا اب ہمارے پاس جو given condition آگئی r has no zero divisor اب ہم نے show کیا کرنا ہے کی cancellation law hold کرتے ہیں تو اب یہ ہی اس کا second case آگیا جس میں ہم نے suppose کیا کیا تھا r has no zero divisor تو cancellation law ہم نے proof کرنے تھے کہ وہ exist کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہی چیز suppose میں آگئی suppose بے شک اس میں تھا کہ وہ integral domain ہے لیکن integral domain تب بنتی ہے جب اس کا کوئی zero divisor نہیں ہوتا تو مطلب کہ اس کا کوئی zero divisor exist نہیں کرتا یہ ہمارے پاس چیز given آگئی ہے we showed that cancellation law hold یہ اب ہم نے اس میں proof کرنا ہے تو same یہ ہی اس کا converse آپ یہاں پہ لکھ دیں گے یہ دو theorem تھے جو تقریباً بالکل same ہیں تقریباً کیا ساری same ہیں لیکن definition میں تھوڑا سا difference یا wording میں difference آ رہا ہے تو آج کے لیکچر میں تو یہ ہی دو theorem تھے پھر انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں اس سے اگلا topic سب رنگ شروع کریں گے جو کہ بہت important topic ہے اور رنگ کے تقریباً ساری definition میں نے آپ کو کروا دیا اور ان سے related example بھی کروا دیا آپ پچھلے لیکچر میں دیکھ سکتی ہیں اور میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ابھی تک یہ تیسرا لیکچر تھا رنگ کا تو ان تین لیکچر میں ہم نے جو چیزیں پڑھیں ہیں وہ رنگ تھیوری کی بیسک چیزیں ہیں جب تک آپ کو ان ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی لیے میری آپ سے یہی request ہے کہ آپ ان definitions کو اچھے طریقے سے کر لیں جو پہلے دو لیکچر میں ہم نے کی ہیں جب تک ان definitions کو آپ clear نہیں کریں گے تب تک آپ next theorem proof نہیں کر سکتے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر دوبارہ موقعات ہوگی اگلے topic پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ چیزیں چیزیں چو queٹ چیزیں چاہدي چیزیں چیزیں چکتا